السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل آسان ریسیپی ماشاءاللہ مکس سبزیوں کا پانی والا اچار یہ فٹا فٹ بننے والا اچار ہے آپ اسے ایک سے دو منٹ میں کھا سکتے ہیں بننے کے بعد ہی مہینوں بھر رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت آسان ریسیپی پانی والے اچار کی چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں سبزیوں کا پانی والا اچار اس کے لئے میں نے مولی لی ہے گاجر لی ہے ہاری مرچ لی ہے اور سبزیاں بھی جو آپ کو پسند ہیں آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو چھیل کر دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم چھوڑی کی مدد سے ہلکا 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 سلکا اتار لیں گے بہت موٹا سلکا نہیں اتاریں گے ہم اسی طرح ہم گاجر اور مولیوں کو چھیل لیں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مکس سبزیوں کا پانی والا اچار اس کے لئے مولی میں نے لی ہے ایک کلو گاجر ایک کلو ہاری مرچ ایک پاؤ یہ دو عدد ہم نے لی مولی ہے آپ کو جو اور سبزی پسند ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے ان سبزیوں کو اچھی طرح سے دھو کر چھیل لیا ساف کر لیا ہے اب ہم کاٹ کر دکھاتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح سے بس دو پیس کر لیں گے گاجروں کو ہم پتلی پتلی کاٹ کے پہلے لمبے ٹکڑے کریں گے اس کے بعد ہم پتلے پیس کر لیں گے ہاری مرچ کی ہم ڈنڈیاں توڑ کر اس طرح سے بیچ میں سے بس دو پیس کر لیں گے مولی کے بھی ہم لمبائی میں سے کٹ کر کے پتلے پتلے پیس کر لیں گے اسی طرح ہم ساری سبزیوں کو کاٹ لیں گے ان سب مسالوں کے ہم دو دو کھانے والے چمچ لے کر جوسر میں پیس لیں گے یہ حلدی ہم نے نابلی ہے یہ بھی ہم دوبارہ جوسر میں ہی پیس لیں گے نامک بھی ہم نے نابلیا ہے یہ بھی پیس لیں گے سرک کا مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پیس جائے سوپ لے لیں گے 2 ٹیبل سپون رائی لے لیں گے 2 ٹیبل سپون زیرہ 2 ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ہم جوسر میں پیس لیں گے مسالے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم جوسر ہون کر دیں مسالے ہمارے پیس چکے ہیں بہت بارک نہیں کریں گے اب ہم جوسر بند کر دیں گے سبزیوں کو ہم نے کٹ لیا ہے ساری سبزی ہماری کٹ چکی ہیں ماشاءاللہ لیمو کا ہم صرف رس یوز کریں گے نچوڑ لیں گے اور ذائقہ بڑھانے کے لیے اب ہم اُبلتے ہوئے پانی میں یہ سبزیاں ڈال لیں گے کچھ ہم نے تیز والی ہاری مرچ لی ہیں انہیں ہم چیریں گے بھی نہیں بیچ میں سے ڈنڈیوں سمیت ہی ڈال لیں گے ہم نے جو دو لیمو لی ہیں ان کا رس نچوڑ لیں گے سبزیاں ہماری دو کلو ہیں پانی ہم نے تین کلو لیا ہے ہمارا اُبل چکا ہے اب ہم سبزیاں مکس کر لیں گے سبزیاں ہم نے ساری ڈال لی ہیں اب ہم اس میں تین سے چار منٹ تک اُبالا دیں گے اس سے زیادہ نہیں اُبالیں گے سبزیوں کو اُبلتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے پیس کر رکھا ہوا تھا بسم اللہ مسالے میں بھی بال آ چکا ہے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو چمچ سرسوں کا تیل ڈال دیں گے اور لیمو کا رس ڈال کر چولا بند کر دیں گے اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رہ دیں گے پانی والا اچار ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے یہ ہمارا پانی والا اچار آپ کھا سکتے ہیں اسے اُبلے ہوئے چاولوں کے ساتھ ناشتے میں پرانٹھوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی مکس سبزیوں کا ہمارا پانی والا اچار بن کر تیار ہو چکا ہے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے پانی والا اچار کی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے کہ کیسی لگی آج کی ہماری ریسیپی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ